سپریم کورٹ میں آج بڑے مزے کی ڈیولیپنٹ ہوئی ہے کبوتر کا ذکر ہوا ہے آج ایک سیاسی توفان بھی کھڑا ہوا ہے پیراچی کے نئے میر کا آج انتخاب ہو گیا ہے تحریکن صاحب کے تیتیس اراکین نے جو ہے ووٹ نہیں ڈالے وہاں چودہ غائب ہوئے تھے یہاں پہ تیتیس غائب ہو گئے سسٹم اس وقت بھی بدمودار تھا سسٹم آج بھی بدمودار ہے عمران خان کو عوضے سے ہٹائے جانے کے بعد سے فیض امیر ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک رہے ہیں جنرل فیض حالیہ مہینوں میں بھی عمران خان کو مشورہ دیتے رہے ہیں کل پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہ کم از کم کم از کم اور کچھ نہیں تو تیس چالیس مختلف ٹوٹر اکاؤنٹس نے ایک ہی کہانی جو ہے یہ ٹوٹ کی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجلل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سپریم کورٹ میں آج بڑے مزے کی ڈیولیپنٹ ہوئی ہے کبوتر کا ذکر ہوا ہے یہ کبوتر کا ذکر سپریم کورٹ میں کیوں ہوا اس کی تفسیرات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے پچھلے وی لاغ میں آپ سے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو اپنے اس دبائی کی وزٹ کے حوالے سے ایک کہانی سنانی ہے میرے بالکل ذہن میں نہیں رہا اور میں اس کو شیئر کرنا بھول گیا ذہری بات ہے انسان جو ویکیشنز کے اوپر ہوتا ہے تو بہت چیزیں آپ کے ذہن سے سکپ کر جاتی ہیں اس کے لئے معذرت اس ویڈیو کے اندر وہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیا آخر وہ کہانی ہے کیا بہت سے لوگوں نے پچھلے ویڈیو کے نیچے کومنٹس کے اندر پوچھا کہ کہانی تو آپ نے شیئر ہی نہیں کی تو میری غلطی ہے سوری میں بھول گیا اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ وہ کہانی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آئیے حضرت سب سے پہلے کبوتر کا ذکر کریں یہ کبوتر کا معاملہ کیا ہے ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ میرے کبوتر جو ہے وہ جا کے خبریں لے کر آتے ہیں مختلف بڑی سنسٹیف جگہوں پر اپنی جان کے اوپر کھیل کے وہ خبریں لے کر آتے ہیں ڈر بھی لگتا ہے ان کو کسی دن میچے سے ٹک کر کے گولی نہ آ جائے لیکن آج کبوتر کا ذکر سپریم کورٹ میں ہوا ہے تو یہ کیا ذکر حضرت آپ کو بتاتے ہیں بیسکلی ریویو آف سپریم کورٹ ججمنٹ اورڈر آگ کے خلاف درخواستوں پر کی سماعت ہو رہی تھی چیف جسس عمرتہ بندیال وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اٹرنی جنرل عثمان منصور عوان کے درمیان دلچسپ ایک مقالمہ ہوا آپس میں باتچیت ہوئی اس کے سماعت کے آغاز میں کمرہ دارت میں چڑیوں کے چہ چہانے کی آواز آ رہی تھی تو چیف جسس نے اٹرنی جنرل کو اشارہ کرتے میں کہا کہ چڑیاں شاید آپ کے لئے کوئی پیغام لے کر آئی ہیں تو اس پہ اٹرنی جنرل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ امید ہے پیغام اچھا ہوگا تو چیف جسس نے کہا کہ وہ زمانہ بھی تھا جب کبوتروں کے ذریعے پیغام جاتے تھے تو چیف جسس صاحب کے لئے عرض ہے کہ وہ زمانہ ابھی بھی موجود ہے اس قسم کے پیغامات جو ہیں ہمیں محصول ہوتے ہیں ہمارے کبوتر جو ہے وہ اندر کی خبریں کھینچ کے ہمارے پاس لے کر آتے ہیں چیلیں بھی ہوتی ہیں کبھی کبار چیلیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ بہادر ہوتی ہیں اور زیادہ خونخوار ہوتی ہیں وہ ان کی جو اڑان ہوتی ہیں وہ کبوتروں سے زیادہ انچی ہوتی ہے تو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمارے کبوتر نہ پہنچ سکے تو پھر ہم یہاں سے چیلوں کو بھیجتے ہیں کہ جا بیٹا تو خبر لے کر آ جاکے خیر سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اس کیس کی آج ایک سماعت ہوئی تو یہ ایک دلچسپ مقالمہ تھا اس کے لئے گزشتہ روز بھی چیف جسس کے چند بڑے اہم ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ تھے اس پہ بھی کافی بات ہوئی ہے ایک وکیل ریاض حنیف راہی روز ٹرم کے اوپر وہ آ کر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تہائی مشکل حالات میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں مجھ پر دباؤ تھا کہ میں درخواست واپس لے لوں تو چیف جسس نے کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے پاس آ جائیں تو جو وکیل ہیں ریاض حنیف راہی انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں اس پہ چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ آپ عدالت میں اسے نہ پڑھیں آپ اپنے ذاتی مسائل پر مجھ سے ذاتی حصیت میں ملاقات کر سکتے ہیں چیف جسس نے کہا تھا کہ ہمارا ملک اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے ہم سب کو جرد بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ملکی معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے شکایت کرنے کے بجائے موجودہ صورتحال کا سامنا کریں صبر کریں اور صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کریں تو کل چیف جسس نے یہ ریمارکس دیئے تھے ملکی معجودہ صورتحال کے حوالے سے اچھا میں تھوڑا سا اپڈیٹ کراچی کے آس پاس پاکستان کا جو ساحلی حصہ ہے ساحلی پٹی ہے اس پر جو طوفان پہنچنے والا ہے اس کی تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کو دے دوں تو اس سلسلے میں شہری رمان صاحبہ جو وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ہیں انہوں نے کہا کہ سائیکلون بپر جوئے کی رفتار اب کم ہو گئی ہے لیکن بنیادی طور پر اب بھی یہ کم ہونے کے بعد بھی جو ہے رفتار کافی شدید ہے یہ اب رات ہونے سے قبل خوشکی سے نہیں ٹکرائے گا کراچی براہداز طوفان کی زد میں نہیں ہے میں نے پچھلے ملوک کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہماری ٹیم نے اس کے اوپر جو تھوڑی سی ریسرچ بغیرہ کی ہے اس کے مطابق اس کی جو آوٹر لیئر ہے وہ بھی کراچی سے تھوڑا سے دور ہے لیکن پھر بھی تھوڑے بہت افیکس جو ہیں اس کے کراچی میں محسوس کیے جائیں گے تھوڑی سی بارشیں زیادہ ہوں گی اور وہ خاص طور پر ایسے پوائنٹس کراچی کے اندر جو اکثر اوقات بارشوں کی وجہ سے کلاگ ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں وہاں پہ دوبارہ اسی طرح پانی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک کی خبروں کے مطابق کوئی زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی نقصان اتنا بڑا نہیں ہوگا بس دعا کیجئے کہ سب خیر خیریت سے یہ طوفان بھی گزر جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام سے دوبارہ میں بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا سندق اومد بھی یہ اپیل کر رہی ہے کہ براہ مربانی ساحل کی طرف مت جائیے اپنے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانے کے لیے وہ اوٹ پٹانگ کی اس قسم کی حرکتیں مت کریں اپنے گھروں میں رہیے سیف ایڈیاز کے اندر جو ہے وہ رہی ہے انڈی ایمے کے مطابق یہ بپر جو ہے توفان جو ہے یہ کیٹی بندر سے ایک سو اکاسی کراچی سے دو سو تیس جبکہ تھٹا سے دو سو سٹھ سٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کے اندر اس وقت موجود ہے اور آج دوپہر یہ کیٹی بندر اور انڈین گجرات سے گزرنے کا اس کا امکان ہے تو دعا کیجئے کہ سب جو ہے وہ خیر خیریت سے یہ معاملہ ختم ہو جائے اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے نئی مالے سال کے لئے پیش کیے کہ بجٹ میں حکومتی تجاویز پر شدید اعتراضات آئید کر دی ہیں آئی ایم ایف کی جو نمائندہ ہے پاکستان میں ان کا کہنا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لئے وسائل کو کم کر دیا گیا ہے علاوہ آزی آئی ایم ایف نے نئی ٹیکس ایمنٹسی سکیم کو بھی قرض پروگرام کی شرائط کے منافع غرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بجٹ منظوری سے قبل اسے بہتر بنانے کے لئے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو ہم تیار ہیں تو لے جی آئی ایم ایف کی جانب سے بھی جو ہے وہ اعتراض سامنے آ گیا ہے اب اس کا تو مطلب ہے کہ اگر آپ کی ذہن میں کہیں بھی یہ بات تھی کہ جی کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری مذاکرات آگے چل کے کوئی کامیاب ہو جائیں گے مشکلی لگ رہا ہے اس کے علاوہ گوگل نے ایک نیا کام کیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں انہوں نے اپنا جو ڈوڈل ہے اس کو پیش کے ڈوڈل بیسکلی جو گوگل کا اپنا جو سائن ہوتا ہے جب آپ گوگل ڈاٹ کام لکھتے ہیں تو وہ جو سامنے لکھا ہوا آتا ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نیا ڈوڈل یہ بنایا ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں بیلڈ باکس ہے اور اس کے اندر پاکستان کے حوالے سے لکھا گیا ہے تو اس پہ پاکستانی جھنڈا اور بیلڈ باکس جو ہے وہ کافی نمائی ہے یہ بیسکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈوڈل نے اس کو تبدیل کرتے ہوئے یاد دھیانی کروائی ہے کہ پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے ہیں اور پاکستان کے الیکشنز جو ضروری ہیں اور اس سال آپ جانتے ہیں کہ ویسے ہی اٹھارہ اگرس کو سوری تیرہ اگرس تک جو ہے وہ اسیمیلیوں کی تحلیل ہو جائے گی اور اس کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر جو ہے وہ عام انتخابات ہونے ہیں تو گوگل بھی جو ہے وہ اس ساری چیز کے طرف دھیان دیے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی یاد دھیانی اور ہماری حکومت کو سرکار کو بھی یاد دھیانی کروائی ہے کہ جناب آپ نے عام انتخابات ضرور کروانے ہیں آچھا جی اس کے علاوہ کراچی کے اندر ہی جہاں پہ ایک طرف توفان کی باتیں ہو رہی ہیں وہی پہ آج ایک سیاسی توفان بھی کھڑا ہوا ہے اور وہ توفان اس طرح کھڑا ہوا ہے کہ کراچی کے نئے میر کا آج انتخاب ہو گیا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے اس سلسلے میں کھیچا تانی چل رہی تھی اب وہ سلسلہ بھی پورا ہو گیا ہے مرتضی وحاب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ایک سو تیہتر ووٹ لے کے وہ کراچی کے میر منتخب ہو گئے ہیں ایک سو ساٹھ ووٹ ملے ہیں حافظ نئیم اور رحمان صاحب کو جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں اچھا یہ باتیں کافیت تک ویسے کلیر ہی ہو گئی تھیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے تیتیس اراکین نے جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالے وہ غیر حاضر تھے اور اس پورے پروسس سے ہی وہ باہر نکل گئے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قیدہ طور پر اس بات کا اعلان کر چکی ہوئی تھی کہ وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کرے گی اور اگر یہ تیتیس اراکین جماعت اسلامی کے ساتھ آ جاتے تو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم اور ایمان جو ہیں وہ کراچی کے بیر الیکٹ ہو جاتے اب ایسا ہوا نہیں اس لئے پاکستان پیپلز پارٹی سے مرتبہ وحاب صاحب جو ہیں وہ یہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں نو بجے یہ ووٹنگ کا عمل جاری تھا اور مختلف اوقات میں تین سو سے زائد ارکان کے پولنگ سٹیشن پہنچنے کے بعد آڈٹوریوم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے اب جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک میر کا انتخاب تو ہو چکا ہے لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا یہ کہنا پڑے گا کہ جس طرح پاکستان طریقہ انصاف کے اندر یہ جو فورڈ بلوک بنا ہے تیس سے زائد افراد کا اس کے اندر جو ہے وہ ایک کوئی بڑے غیر جمہوری طریقے کی جو ہے ایک بو آ رہی ہے اس پوری سسٹم میں سے ناثنگ انگیز مرتبہ وحاب مرتبہ وحاب ایک بڑے ہارڈ ورکنگ قسم کے انسان ہے لیکن یہ پورا پروسس جو ہے اس نے ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے ایک غلط طریقہ کار سیٹ کیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کا اتحاد ہو گیا وہ تھا اور اس کے تحت جو ہے اس کا جو نمائندہ ہے اسے میر الیکٹ ہونا چاہیے تھا میرا خیال میں آج یہ زیادتی ہوئی ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک دن یہ ساری چیز آکے ہونٹ کرے گی البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی کے اندر جب چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کے خلاف ایک تحریک عدم اتماعات آئی تھی تو اس میں بھی چودہ بندے جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے آپ کو یاد ہوگا اور اس وقت بھی وہ چودہ بندے جو ہے وہ مسلمی گنون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی شکلے دیکھتے رہے گئے تھے کہ یہ ہوا کیا یہ چودہ بندے کدھر گئے یہ تو ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے بلکہ کھڑے ہو کے انہوں نے شو بھی کرایا تھا ہماری پوری سٹرینٹ تھی لیکن جب ووٹ ڈالنے کے بارے آئے تو چودہ بندے غائب ہو گئے تو وہاں چودہ غائب ہوئے تھے یہاں پہ تیتیس غائب ہو گئے تو سسٹم ویسا ہی ہے سسٹم اس وقت بھی بدمودار تھا سسٹم آج بھی بدمودار ہے اور اسی وجہ سے جمہوریت جو ہے وہ ہمارے اوپے ہستی ہے کہ پچھتر سال کے بعد بھی پاکستان کے اندر ٹرو طریقے سے صحیح طریقے سے جمہوریت جو ہے وہ نہیں آ سکی افسوسناک مقام ہے بہرحال اب مرتضیٰ وحاب صاحب جو ہے میئر بن چکے ہیں کراچی کے اللہ کرے کہ کراچی کے حالات کے لیے جو ہے کوئی بہتری ہوا لاسکیں وہ اور میرا خیال میں میں خود کراچی کے اندر آٹھ سال رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس شہر کو جس طرح نگلیکٹ کیا گیا ہے اس شہر کے جتنا برا حال ہے مجھے افسوس ہوتا ہے آئی ہوپ مرتضیٰ وحاب صاحب جو ہے کوئی بہتری لاسکیں بلکہ اس کے بعد یہاں پہ اسی الیکشن کے حوالے سے یہ خبر بھی آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے جو کارکنان تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا متعدد افراد زخمی ہوئے گاڑیوں کے شیشے ٹوڑ گئے پولیس اور رینجز کی جانب سے مظاہین پر لاتھی چارج بھی کیا گیا اور انگام آرائی کرنے والے افراد کو حراست میں بھی لیا گیا تو ایک ڈیولپنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب نے جناب ایک اور انانوسمنٹ کی ہے اور ڈاکٹر فردوس آشکوان کو جو ہے وہ سیکٹری انفرمیشن اس تحقام پاکستان پارٹی کا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے یہ بات کی تھی کہ دو لوگ اس سلسلے میں مہارت رکھتے تھے ایکچولی تین لوگ لیکن جو فرنٹ پرنرز تھے اس میں دو لوگ تھے فردوس آشکوان اور فیازوالحسن چوہان ویسے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ سب سے زیادہ اگر کسی کا ایکسپیرینس ہے یا جس نے سب سے اچھا کام کیا اس معاملے میں وہ تو تھے فواد چودری لیکن فواد چودری صاحب ظاہری بات آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے دور کے اندر یہ وہ منسٹر فور انفرمیشن بھی تھے لیکن فواد چودری صاحب بلکل بیک فوٹ پہ گئے میں ہیں بلکل بیک بینچر بنے میں ہیں اس نئی پارٹی کے اندر ہارڈلی ابھی تک ان کی کوئی پریزنس نظر نہیں آئی ٹی وی پہ کوئی انٹریویو نہیں دیا کسی ٹاک شو میں ابھی تک نظر نہیں آئے تو ان کو یہ پوزیشن جو ہے ویسے تو مل سکتی تھی لیکن مجھے لگ رہا ہے ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو فیازوالحسن چوہان صاحب بھی جو ہے وہ ریس سے باہر ہو گئے اور فردوح ساشی قوان صاحبہ جو ہے وہ یہ اہم پوسٹ جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو گئی بڑی پرو ایکٹیو ہیں میڈیا پہ آنے کا شوق بھی ہے میڈیا کو ہینل بھی بڑھا انہوں نے کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس نئی پوزیشن کے اندر جو ہے جو ان کو پارٹی کے اندر ملی ہے اس میں وہ کیا کامیابی دکھا سکتی ہیں انصار عباسی صاحب نے جنرل ریٹائر فیض حمید کے حوالے سے ایک کولم لکھا ہے اور اس کولم کے اندر وہی ساری بات کی ہوئی ہے جو میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں کل رات کو کی ہی تھی اور وہ تھی جنرل فیض حمید کی نظربندی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی اسد علی تور نے ایک ویلوگ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض کو جو ہے وہ گھر میں نظربند کر دیا گیا ہے ہاؤس ارسٹ کر دیا گیا ہے لیکن میرے ذرائے نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ان کو نظربند نہیں کیا گیا ہے انسار اباسی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ تین مختل وزرائے نے ان اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل فیض کو گرتار نہیں کیا گیا ان میں سے ایک ذریعہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی گزشتہ دنوں میں جنرل فیض حمید سے ملاقات بھی ہوئی ہے انسار اباسی صاحب نے سابق آئیس آئی چیف سے ان کے موبائل نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا فون بند تھا جنرل فیض حمید میڈیا اور سیاستدانوں میں بحث کا مرکز بنے ہوئے ہیں کیونکہ آئیس آئی میں بطور ڈی جی سی اور اس کے بعد ڈی جی کے طور پر ان کا دور جو ہے وہ تنازیات سے گھرا ہوا ہے یہ تنازیات ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں سیاسی میدان اور میڈیا میں کئی لوگوں کا الزام ہے کہ عمران خان کو عوضے سے ہٹائے جانے کے بعد سے فیض حمید ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک رہے ہیں کچھ کا الزام ہے کہ جنرل فیض حالیہ مہینوں میں بھی عمران خان کو مشورہ دیتے رہے ہیں نو مئی کے حملوں کے بیچے فیض جنرل فیض عمران کے تعلقات کے بارے میں بھی خیال سے آرائیاں کی جا رہی ہیں تاہم یہ رپورٹس غیر مصدقہ ہیں سابق بی جی آئی سائی لفشن جنرل فیض حمید کے خلاف آمدن سے زائد سلسل جات کا کیس بھی تھا جو موجودہ نیپ چیئرمن کے تقرر سے قبل نیپ کو بھیجا گیا تھا تاہم بیورو نے ریفرنس واپس کر دیا تھا تو فیض حمید صاحب کے حوالے سے وہی جو میں نے بھی بات کی تھی انصار عباسی صاحب بھی اس کو ریکنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو ہاؤس ویرس نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ جہاں پہ فوجی صاحب کا فوجیوں کی بات ہو رہی ہے تو کل رات کو ایک خبر سامنے آئی اور وہ یہ خبر تھی کہ ملٹری کورٹ سے پانچ سال قید کی سزا پانے والے پاکستانی فوج کے ایک ریٹائر میجر جنرل کے بیٹے حسن اسکری اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں حسن اسکری کو سن دوزار بیس میں حراست میں لیا گیا تھا پیشہ کے لحاظ سے کمپیوٹر انجینئر ہیں حسن اسکری ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ستمبر دوزار بیس میں سابقہ آرمی چیف جنرل ٹرائر کمر جعوید باجوا کو ایک خط لکھا تھا جس میں مبینہ طور پر ان کی مدت ملازمت میں توسیم ملنے اور فوج کی پالیسیوں پر ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مصطافی ہونے کا کہا گیا تھا اس خط کی کوپیاں فوج میں حاضر سرویس ٹو اور تھری سٹار جنرلز کو بھی بھیجی گئی تھی تنقیدی خط لکھنے اور اسے دیگر فوجی جنرلوں کو بھیجنے کے معاملے میں حسن اسکری کو دوزار اکیس میں پانچ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی تھی تو ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ ماشور کی کاروائی گجرانوالا چھونوی میں کی گئی سزا سنائے جانے کے بعد حسن اسکری کو ساہیوال میں واقعہ ہائی سیکیورٹی جیل میں منتقل کیا گیا تھا فوجی عدالت سے انہیں یہ سزا جولائے دوزار اکیس میں سنائی گئی تھی لیکن اس بارے میں تفصیلات حسن اسکری کے والد کی جانب سے لہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں اپنے بیٹے کی ساہیوال جیل سے راولپنڈی کے اڈیالا جیل میں منتقلی کی تفاص میں سامنے آئی تھی تو کل رات حسن اسکری جو ہے وہ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک پوسٹ سامنے آئی ہے اور وہ ہے یہ ایک کہانی جو ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے یہ ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے پی ٹی آئی کے سابق میں نے ہے فہیم خان انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کی اور صرف انہوں نے ٹویٹ نہیں کی بہت سے لوگوں نے یہ ٹویٹ کی ٹویٹ کا مطن ایک کی ہے اب یہ کاریگری درہ دیکھئے اس کے اندر کیا کاریگری ہے اس میں لکھا کیا ہوا ہے میرے بیٹے کامران کو کینسر تھا تو میں اسے یہودی ایجنٹ عمران خان کے کینسر اسپتال لہور لے گیا ڈاکٹر نے علاج اخراجات کے حوالے سے بتایا کہ کامران کے علاج پر بیس تا پچیس لاکھ روپے ابتدائی خرچ آ سکتا ہے اگر اس رقم سے علاج مکمل نہ ہوا تو مزید لاکھوں روپے اخراجات آ سکتے ہیں ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کیا آپ یہ اخراجات برداشت کر سکتے ہو میں تھنڈی سانس لیتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے کے پی کے زرادیر سے لاہور تک آنے کا کرایا دوستوں سے قرض لیا تو بیس یا پچیس لاکھ روپے خرچ کیسے برداشت کروں میرا جواب سن کر ڈاکٹر نے کہا کہ پریشان مت ہونا کامران کا علاج یہودی ایجنٹ عمران خان مفت کرائے گا اور اسی وقت کامران کے لیے فری کمپیوٹرائز کارڈ دیا گیا اور کامران مفت علاج کے بعد مکمل صحتیاب ہوا اور باقاعدہ سکول جاتا ہے یہ کہانی صرف ایک کامران کی نہیں بلکہ اس اسپتال سے ہزاروں کامران مفت علاج کرا کر سہتیاب ہوئے اور یہودی ایجنٹ عمران کے لیے دعائیں دیتے ہیں میں جو خان کے خلاف نہیں لکھتا اس کی بڑی وجہ کامران کی حقیقت پر مبدی داستان اور احسان ہے جو مجھ پر قرض ہے اب یہ جو کہانی ہے کسی کامران کی اور اس کے بیٹے کی میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوا نہیں ہوگا بلکل ہوا ہوگا میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو شوقت خانم کی وجہ سے جو ہے وہ سہتیاب ہوئے ہیں اور آج کل آج ماشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزارے لیکن یہ جو پٹیکلر پورا ٹیکسٹ ہے مسئلہ یہ کہ کل پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہ کم از کم کم از کم اور کچھ نہیں تو تیس چالیس مختلف ٹوٹر اکاؤنٹس نے ایک ہی کہانی جو ہے یہ ٹویٹ کی ہے اب یہ کتنے کامران ہیں اور ان کے کتنے بیٹے ہیں جن کا یہ اس طرح کا علاج ہوا ہے یہ میں نہیں پتا اس سے پہلے ایک اور کامران بھی تھا جس کا بھائی سعودی عرب میں جیل میں تھا تو وہ بھی واپس آ گیا تھا تو اب یہ کامران کا بیٹا بھی اب ایک سامنے آ گیا ہے اصل ماجرہ کیا ہے لگ یہی رہا ہے میں تو سوشل میڈیا کے کئی سارفین جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے بھی کوئی دو نمبر کام میں جو بیسکلی ایک پی آر سٹنٹ کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ کہانی یہ ہے اچھا جی اب میں نے جو کہانی پچھلے وی لاغ میں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں تو کہانی یہ ہے دبائی کے اندر میں یہاں پہ ایک پاکستانی سے ملا میں ایک جگہ کے اوپر گیا تھا وہاں پہ مجھے وہ پاکستانی ملا تو پاکستانی وہ مجھے پہشان کے میرے پاس آئے مجھ سے ملنے کے لیے ینگ آئے تو جب اسلام دعا ہوئی ان کے ساتھ میں نے ان کے حال چال پوچھا انہوں نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ جی میں ایم ایسی اکنومکس ہوں اور میں یہاں پہ ایک جگہ کے اوپر ایک ریسٹران کے اندر ویٹر کا میں کان کر رہا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی آپ ایم ایسی اکنومکس ہیں پاکستان سے ان کا تعلق بلکہ آزاد کشمیر سے تھا تو میں نے کہا آپ یہاں پہ یہ کان کر رہے ہیں میں تب آپ نے تو ایم ایسی کیا ہے تو وائے ہیئر انہوں نے کہا کہ جی مجھے تین سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے دبائی میں اور میں یہ کان کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میری یہاں پہ تقریباً تین ہزار درم میری سیلوری ہے یہاں پہ جو اپروکسیمٹلی پاکستانی تقریباً ڈھائی لاک روپے بن جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈھائی لاک روپے میری سیلوری بنتی ہے مجھے بڑا اچھے طریقے سے یہاں پہ رکھا وایا میں اپنے گھر والوں کو بھی ہر مینے پیسے بھیجتا ہوں وہ بھی بڑے خوش ہیں اور مجھے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے میری جو ایمپلائر ہیں جنہوں نے مجھے جاب دیوئی ہے میرا بڑا خیال رکھتے ہیں وہ اور ہمیں ہفتے میں ایک چھٹی بھی ملتی ہے اور میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں انہوں نے کہا میں نے دس سال پاکستان کے اندر دھکے کھائے اور مختلف جابز نہیں ملتی تھی یہ سب کچھ نہیں تھا اور تین سال پہلے میں نے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا کہ میں مزید پاکستان میں نہیں رہوں گا اور میں یہاں پہ آؤں گا اور تین سال گزارنے کے بعد آج مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے دس سال پاکستان میں کیوں زائے کر دی ہے کاش میں پہلے ہی آ جاتا تو میری زندگی پہلے ہی جو یہ وہ سیٹل ہو جاتی مجھے یہ سب کچھ سن کے بہت دکھ ہوا دکھ اس بات کا تھا کہ ایک شخص جس نے ایمیسی پڑھی بھی ہے اور ایک جس نے ماسٹرز کیا ہو اس کا برائٹ کتنا فیوچر ہو سکتا ہے لوگ اپنے جو ماباپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کتنی مشکل سے پڑھاتے ہیں ایک ایک پیسہ جوڑ کے پڑھاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ وہ کام نہیں کر پاتا کیونکہ اس کو جو بھی نہیں ملتی اور الٹیمیٹلی دوسرے ملک میں آ کے وہ یہاں پہ ویٹر کا کام کرے گا یا ٹیکسی چلائے گا اور لیکن پھر بھی وہ خوش ہے کہ نہیں مجھے یہاں پہ جو بھی مل رہا ہے میرے کم از کم گزر بسر جو ہے وہ زیادہ اچھا اور بہت مجھے دکھ ہوا یہ سب کچھ سنکے کاش کاش ہمارے ملک کے حکمران اس بات کا احساس کر لیتے کہ آپ لوگوں کے اپنے بچے جو ہے وہ تو باہر خوش و خورم زندگیاں گزار رہے ہیں بڑی لیکشوریس زندگیاں گزار رہے ہیں لیکن ہمارے ملک کا یہ جو کریم ہے جو ٹیلنٹ ہے جو پڑھا لکھا تپکہ ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے ملک چھوڑ کے جا رہا ہے دبائی کے اندر مجھے کئی ایسے پاکستانیوں کے بارے میں بڑی پرومننٹ لوگ جنہیں کو میں جانتا ہوں لیکن نام آپ بھی جانتے ہوں گے میں لگا نہیں چاہتا پرائیویسی ریزنز کی وجہ سے وہ اپنے پیسے اپنا وقت سب کچھ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی طرف جو ہے وہ اس طرح شفٹ کر رہے ہیں تو بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس نوجوان کی یہ ساری کہانی سن کے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ